السلام علیکم دوستو میں ہم ویران جوان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ای پی اٹوز دوستو این ای بی اٹوز شانل میں میں آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چائنا موٹر سیکل ہے جسے ہم کولنے جا رہے ہیں دوستو اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری گئر میں جھو ہے جھٹ کے مار رہی ہے تو جیسے کہ رننگ کنڈیشن میں پیلہ گئر نورمل کنڈیشن دوسری گئر میں جیسے ڈالتے ہیں تو یہ گاڑی ایکسلی موٹر دیتے ہیں جھٹ کے مار دیئے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے دوسری گئر کی سپروکٹ یا تو اس کے ٹیٹ ٹوٹے میں یا تو کوئی یہ سپروکٹ ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو باقی جو تین گئر یہ نورمل ہوتے ہیں فرسٹ اور تھرڈ فورت یہ تینوں گئر نورمل ہوتے ہیں لیکن سیکنڈ میں جو ہے یہ جھٹ کے مار دیئے تو دوستو ابھی ہم اسے کولتے ہیں اور کولنے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو چلیے دوستو توڑا فاسٹ پیٹ میں ویڈیو کو جو ہے جنگ بچانے کے لیے ہم توڑا فاسٹ ٹریک پر چلاتے ہیں اس کو موسیقی جی تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا گیر کچھا ہم نے اس کا کھل دیا ہے اور اب ہم اس کا جو ٹیٹ گیر کچھا باہر نکالتے ہیں اور دیکھنے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو دوستو یہ گیر کچھا جو ہے بظاہر طور پر ٹھیک لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ ایک سپروکٹ ہے جو کہ یہاں سے اس کے ٹیٹ جو ہے یہ سلپ ہو رہی ہے اور اس میں بلکل داغ بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ واشر والی جو جگہ ہوتی ہے واشر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واشر ہے یہاں پہ اس کا جو ہے یہ جگہ بن چکی ہے تو اس میں سپیس آگیا ہے تو سپیس کی وجہ سے جب گیر لگتا ہے تو یہ گیر ڈرم کے فنگر اوپر نیچے نہیں ہو پاتے تو اس ویسے اس میں جھٹکا لگ رہا ہے دوسرے گیر میں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یا تو ہم اس کے اوپر بڑی واشر لگا دیں گے یا اسی کا فیس بنوانا ہی ہے تو چلیے دوستو اب اس کا فیس بنوانکہ آپ کو جگہتے ہیں تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فیس ہم نے بنوان دیا ہے یہ یہاں سے خراب ہو چکا تھا اور اس کی ایک دوسری گیر کی گیراری جو ہے وہ سپ ہوتی ہے یہ والی اور تیسری نمبر پہ اس کی گیرڈرم فنگر جو ہے وہ بھی خراکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالی ہے اور یہ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں لگائے یہ تین چیز میں پالتا اب یہ مکفی کرتے ہیں جی تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلین کے اسیمبلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے جو دوسرے گیر میں جھکا تھا ابھی ہم آپ کو چیک کراتے ہیں کہ اس کا جھکا ہاتم ہوا یعنی تو چل کریں دوستو یہاں آپ دیکھ سے دیکھیں کہ اس میں جھکا بلکل فتم ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس میں بلکل دوسرے گیر میں جھکا ہے جھکا ختم ہو چکا ہے اور جو کہ میں نے آپ کو بتائے تین چیزیں تھی گیر ڈرم فنگر اور دوسرے گیر کی سپروکٹ اور نیچے جو واشت تھی واشت کی وجہ سے دسمے کی وجہ سے اس میں پلے آ گیا تھا جو گیر ڈرم اور گیر گچہ جو ہے ڈسٹرب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دوسرے گیر میں جھکے مار رہے گی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس و وچی